اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی ایک فرد کو خدا نخواستہ کرونا وائرس ہوتا ہے تو اس کرونا وائرس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے یہ عموماً بات ہوتی ہے ان ڈیزیزز کے لیے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں جس کو کنٹیجیس ڈیزیزز کہتے ہیں اور انھی کنٹیجیس ڈیزیزز کے اندر ایک کرونا وائرس ہے اور وہ آج کر پوری کی پوری کمیونٹی کے اوپر چھایا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک خاص ریٹ سے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اور اسی ریٹ کو متعین کر کے ملک یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو لوگ ڈاؤن سخت کرنا ہے یا ان کو لوگ ڈاؤن میں ایز کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں آر نوٹ ریشو یعنی وہ ریشو ٹرانسومیشن کا کہ جو ایک وائرس کسی دوسرے انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے یہ جو وائرس ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جس طرح سے یہ ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک وائرس جو ہے وہ تقریباً دو یا تین یا ساڑھے تین یعنی ان کا ریشو اس طرح سے ہے کہ دو تین سے لے کر چار آدمی تک یہ وائرس ایک اگر انفیکٹ ہوتا ہے تو عمومی طور پر یہ چار لوگوں کو لگاتا ہے لیکن ہوتا ہی ہوئے کہ اس کی کیلکولیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جب چار لوگوں کو لگتا ہے تو لگنے سے پہلے اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً دو سے تین ہفتے کا ہوتا ہے اور اس کے دورانیے میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو ابھی تک وائرس ہے اندازے کے مطابق یہ تقریباً سو لوگوں سے مل لیتا ہے تو ایک وائرس اگر چار آدمیوں کو لگ رہا ہے تو اس چار آدمیوں کے لگنے سے پہلے وہ سو آدمیوں تک پہنچ چکا ہوتا ہے یعنی ایک وائرس جو ہے وہ تقریباً چار کو اگر آپ ملٹیپلائے کریں سو سے تو تقریباً چار سو تک پہنچ جاتا ہے تو یہ اس ریشو کو کہتے ہیں اگر آر فور ہے کسی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آر فور ایک وائرس اگر کسی انسان کو لگا ہے وہ چار لوگوں کو لگائے گا اور چار لوگوں کے لگانے سے پہلے وہ سو لوگوں پر ایکسپوز ہوگا پہنچ جائے گا اس کو کہتے ہیں آر فور اگر یہ آر فور ہے اسی طرح کے سے اگر آر ثری ہے اس کا ریشو تو یہ ایک وائرس تین اور تین کو سو سے ملٹیپلائے کرے تو وہ تین سو تک چلا جاتا ہے اسی طرح کے سے اگر کوئی بہت زیادہ لگنے والی ڈیزیز ہوتی ہے یا بہت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہے تو اس کا آر فائف چلا جاتا ہے سکس چلا جاتا ہے سیون چلا جاتا ہے جو سب سے زیادہ contagious ڈیزیز ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے صلاحیت کے اندر وہ ہے میزلز اس کا آر فیفٹین ہے اور وہ بہت ہائی ہوتا ہے اور بہت کم کے اندر دوسری ڈیزیز آتی ہیں کرونا وائرس ایک میڈل کے ڈیزیز ہے جو نہ بہت زیادہ ڈیزی سے پھیلتی ہے نہ بہت کم تیزی سے پھیلتی ہے اس کا ریشو کمیونٹی کے اندر ڈیفر کرتا ہے سعودی عرب کے اندر الگ ریشو ہوتا ہے پاکستان کے اندر الگ ریشو ہوگا اور کسی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اندر الگ ہوتا ہے عموما جو ساری دنیا کے اندر اس کا ایک ایوریج نکالا گیا ہے اس کا ایوریج ہے تقریبا 2.5 to 3.5 اس کا آر ریشو ہے تو اس سے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگر ایک وائرس کسی کو ہوتا ہے خدا نخواستہ تو وہ چار لوگوں تک منتقل ہوتا ہے اس کے دورانیاں میں وہ سو لوگوں سے ایکسپوز ہوتا ہے تو تقریبا ایک وائرس چار سو لوگوں تک جاتا ہے اور پھر چار سو لوگوں سے پھر وہ آر آگے چار سو لوگوں تک منتقل ہوتا ہے تو یہ آر اگر فور ہے کسی ریزیز کا جیسے آج کل کرونا وائرس کا آر فور تک جا رہا ہے تو یہ ایک ہائیلی کنٹیجیس سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر باقی جو احتیادی تدابیر ہے جس کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکویپمنٹس کا استعمال ہے جس میں گلوز ہیں ہاتھ دونا ہے اور ماسک لگانا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا استعمال ضروری کرنا چاہیے کیونکہ آج کل اس کا ریشو بڑھا ہے اور اس ریشو کو ہمیں کم لے کے آنا ہے جب یہ آر ون تک چلا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ڈیزیز اپیڈیمک نہیں رہی یا پینڈیمک کے جو کیاٹرکیٹر ہے اس سے نیچے آگئی ہے تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو ریشو ہے وہ کم ہو اور یہ ریشو کم اس وقت ہوگا جب ہم احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تینکیو